بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوت الا باللہ علیہ العظیم جو شیعہ عالم یا شخص آپ کو کہے کہ اہل سنت کی کتب پڑھنا بدت ہے یا آپ گمراہ ہو جائیں گے تین سے منحرف ہو جائیں گے تو ایسے عالم کی بات مت سنیں یا ایسے شخص کی بات پر کان مت دھریں اور پڑھیں اہل سنت کتب کا مطالعہ کریں اور جو اہل سنت آپ کو یہ کہتا ہے کہ شیعہ کتب پڑھنا بدت ہے اور آپ دین سے منحرف ہو جائیں گے تو یہ بھی ایک غلط بات ہے کیوں جب آپ ایک ایسی ذہنیت لوگوں کے ہاں بنا دیں گے کہ جب وہ ایک دوسرے کی طرف جائیں گے ہی نہیں مطالعہ ہی نہیں کریں گے تو ان تک حقائق نہیں پہنچیں گے اسی طرح یہ ایک سوچ ہے کہ شیعہ کے ساتھ نہ بیٹھو سنی کے ساتھ نہ بیٹھو وہابی کے ساتھ نہ بیٹھو دیوبندی بریلوی کے ساتھ نہ بیٹھو یہ غلط بات ہے بلکہ بیٹھو ایک دوسرے کے ساتھ ملو وحدت قیم کرو شیعہ کو سنی کے ساتھ ملنا چاہیے سنی کو شیعہ کے ساتھ ملنا چاہیے ان دونوں کا ایک دوسرے کے ساتھ ملنا قطعاً اس بات کا مقصد نہیں ہے کہ شیعہ سنی ہو جائے گا یا سنی شیعہ ہو جائے گا اب دیکھیں ہم اسلام کے پیروں ہیں ہم پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہیں ہمیں اپنا دل وسیع کرنا چاہیے ہمیں اپنا نظریہ وسیع کرنا چاہیے ایک دوسرے کے بارے میں یہ جو غلط باتیں ہیں تومتیں چند متشدد لوگوں کی طرف سے پھیلائی جاتی ہیں ان پر کان نہیں دھرنے چاہیے اور ہمیں وسیع ہو کر سوچنا چاہیے اسی طرح علامہ ڈاکٹر تیجانی سماوی وہ اپنی کتاب کے مقدمہ میں یہ لکھتے ہیں کہ جب میں گیا مجھے دعوی نامہ تھا یعنی ہندوستان کا میں وہاں پر گیا تو میری ملاقات ہوئی تو وہاں پر جو اہل سنت کی طرف میں گیا بعد میں یعنی میری ایک دعوت ہی وہاں پر اہل سنت علماء سے تو وہاں پر بیٹھے ہی جا کر تو انہوں نے مجھ پر رافضیت کے فتوے لگانے شروع کر دیئے مجھے کافر کہنا شروع کر دیا اور کہا کہ تم بدترین ہو نجس ہو فلاو 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 تو میں حیران رہ گیا ڈاکٹر تیجانی سماوی کہتے ہیں کہ جو میں خود مالکی فقہ سے میرا تعلق تھا اور پھر میں تحقیق کے بعد شیعہ ہو گیا تو میں نے ان علماء سے کہا کہ بھئی مجھے میرے ساتھ بات ایک شیعہ کی ناطر سے نہ کریں میں آپ ہی کہ مذہب اہل سنت مالکی مسلح سے میرا تعلق تھا مالکی فقہ کو میں فالو کرتا تھا میں نے تحقیق کی اور تحقیق کے بعد میں اہل بیت علیہ السلام کے میں نے مذہب کو فالو کیا ہے تو آپ میرے ساتھ اس طرح ٹریٹ نہ کریں بلکہ آپ میرے ساتھ علمی طور پر گفتگو کریں کتابی طور پر میں نے کہا کہ یہ ساری چیزوں جو آپ ان پر اعتراضات کرتے ہیں تو یہ آپ کی کتابوں میں موجود ہیں تو وہ آگے سے جو عالم بیٹھے تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ ہماری کتابوں میں یہ جو تمام اس طرح کی روایتیں ہیں روایات ہیں حدیث ہیں یہ اہل تشیع کے رافضیوں نے بھر دیئے تو ڈاکٹر تیجانی سماوی کہتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ پھر اگر آپ کی کتابیں جو ہیں وہ رافضیوں نے اپنی من مرضی کے حدیثوں سے بھر دیئے تو پھر آپ کی مذہب کی بنیاد کیا رہتی ہے پھر انہیں کتابوں پر آپ کی مذہب کی بنیاد بھی ہے تو پھر وہ تو ختم ہو گئی کہ ان میں تو ساری تحریف رافضیوں نے کر دیئے تو اس پر وہ خاموش ہو گئے کوئی جواب نہ دے سکی تو یہاں پر بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم شیعہ سننی ایک دوسرے کو یہ کہہ کر ایک دوسرے سے دور نہ کریں تحقیق کریں کسی کو گاہلی دینا اسے برا بھلا کہنا یہ دین نہیں ہے اگرچہ وہ آپ کو دشمن بھی ہے آپ کو شریعت مذہب اس بات کا قطعن حق نہیں دیتا کہ آپ اس کو گاہلی دیں اس کی ذات پر حملہ کریں نہیں آپ علمی طور پر استدلالی طور پر دلیل کے ساتھ قرآن سے حدیث کے ساتھ اس کے ساتھ بات کریں اور اس کے بعد جو فیصل ہے وہ اگرچہ اس کی قسمت ہوئی تو وہ اسے منظور کر لے گا تو یہاں پر مقصد یہ ہے بات کرنے کا کہ جب ہم اصحابے کرام کے حوالے سے اور مختلف جو ابتدائی تاریخ ہے ابتدائی واقعات ہیں اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو ہمارا مقصد قطعن انتشار پھیلانا نہیں ہے قطعن شیعہ سننی کو لڑانا نہیں ہے آیت اللہ سیدہ علی سستانی حفظ اللہ کا کیا فتوہ ہے وہ کہتے ہیں کہ شیعہ اور سننی دونوں بھائی ہیں اور ہمارے مراجع اکرام کا یہ بقاعدہ فتوہ ہے کہ سنت کے مقدسات کی توہین کرنا حرام ہے لیکن اختلاف اپنی جگہ پر ہے جو اختلافی چیزیں ہیں وہ اپنی جگہ انہیں آسن طریقے سے علمی طور پر ایک دوسرے کے ساتھ بیان کریں اور اس میں سے جو حق ہے اس کو آپ قبول کریں تب ہی آپ کشمار ان لوگوں میں ہوگا جو واقعا حق کی تلاش میں رہتے ہیں اور جن کے بارے میں قرآن یہ کہتا ہے کہ عالم اور جاہل کبھی برابر نہیں ہو سکتے علمی طور پر جب ہمارے پیغمبر نے عیسائیوں سے جا کر ملے وہ انہوں نے مشرکوں سے جا کر استدلال کیا گفتگو کی تو وہاں پر ہمیں نبی ایسا کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو ہم شیعہ سنی آپس میں مل بہت کر پیار و محبت کے ساتھ کہا یہ سارے ہمارے جو مسائل ہیں ان کو حل نہیں کر سکتے تو یقیناً ایک زندہ ضمیر شخص کا یہی جواب ہوگا کہ ضرور کر سکتے اور ہمیں کرنا چاہیے اور پروردگار عالم شیعہ سنی تمام مومنین مسلمین کو سلامت رکھے اور ہمیں حق کے ساتھ جڑنے کی اور اسے مضبوطی سے پکڑنے کی خداوند کریم توفیق نائد فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ